بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیر حصے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اللہ کی رحمت ہے برکت سمیٹنے میں مشروف ہوں گے تو دوستو اس بھلار مہینے میں رمضان شریف کے سلسلے میں آج ہم بنا رہے ہیں مٹن کی ران ایک نئے انداز میں اور نئی ریسپی کے ساتھ تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے ہم نے اس کو دھوکے صاف کے سرکہ دے کے رکھ لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو کٹ لگا دیئے ہیں آپ دیکھ لیں یہ اس کا رنگ چینج ہو گیا ہے نرم ہو گئی ہے تو دوستو اب ہم اس میں کیا شامل کریں گے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہم نے گڑھ لیا ہے تقریباً سو گرہ میں اس میں آدھا ڈالیں گے اور ادرک پاؤنڈر لسن نیبو کالی مرچ اور نمک تو دوستو اب ہم اس میں یہ ایک چمچ ادرک پاؤنڈر دے رہے ہیں آدھا چمچ نمک ایک چمچ کالی مرچی پاؤنڈر اور یہ گڑھ اس کو ہاتھ سے میش کریں گے اور اس کو نیبو کا رس اب ہم اس کو نیبو کا رس دیا ہے نیبو کا جوس تقریباً تین عدد نیبو کا جوس ہم نے اس میں ڈالا ہے دوستو اس کو دو گھنٹے کے لئے رکھ لینا ہے یہ اب ہم اس کے اوپر گھڑ رکھیں گے تو دوستو اس کو ہم اب دو گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے تاکہ یہ مسالہ جذب کر لے اچھی طریقے سے مل لینا اس کو اب ہم نے یہ فائل پیپر لیا ہے اب ہم اس میں اس کو بند کریں گے اس میں کوئی آئل نہیں پڑتا ہے کوئی گھی نہیں پڑتا ہے ایسے یہ اب ہم نے لسن جو موٹی موٹی کوٹ کے ہم نے اس کے اوپر ڈال دیئے یہ جو پانی بچا ہوا تھا جوس یہ ہم نے اس کے اوپر چھڑک دیا ہے تاکہ مسالہ اندر تک جذب ہو سکے اس کو اس طریقے سے لپیٹنا ہے تاکہ اس کا پانی باہر نکلے نہیں اچھی طریقے سے اس کو لپیٹ لینا ہے آپ چاہیں تو اس کو اوپر میں بھی ڈال سکتے ہیں گیس کے چولے والے ہم نے میں نہیں تو ہم اس کو پتیلے میں بنائیں گے سب سے پہلے ہم نے نمک لگا دیا ہے اس کے اوپر ہم نے جالی رکھ دی ہے جالی کے اوپر ہم اس کو رکھ دیں گے تقریباً ایک گھنٹے میں یہ پک کے تیار ہو جائے گا تو دوستو یہ آٹا ہم نے گوند لیا ہے اس کے اوپر ہم نے پتیلے کے اوپر آٹا لگا دیا ہے تاکہ اس کی ہیٹ باہر نکلے نہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ ابھی ایک گھنٹے کے بعد ہم نے اس کو کول دیا ہے تو دوستو اب ہمارا یہ تیار ہو گئے مٹن راند تیار ہو گئے تو اس کے اوپر ہم تھوڑا سا اور مسالہ لگائیں گے یہ ہم نے اپنے ہاتھ سے کیچپ تیار کر لی ہے تماتو کوپے اس کے اور اس میں تھوڑی سی لال مرچ ہم نے شامل کر دی ہے اور ہلکا سا نمک تاکہ یہ نرم اور ملائم ہو جائے یہ آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے لینے تھوڑا سا یہ اس کو پر مل لیں گے دس منٹ کے لئے مزید ہم اس کو اسٹیم دیں گے تاکہ یہ اچھی طریقے سے پک جائے کوئی بھی آئل نہیں ہے اس میں کوئی بھی گی نہیں ہے ہم نے اس کو اس طریقے سے بنایا ہے یہ آپ دیکھ لیں دوستو یہ دونوں طرف سے ہم نے اس کو لگا دیا ہے یہ تھوڑا سا مسالہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ کھانے میں بلکل زبردست ٹیشت دے گیا اس کو ہم دس منٹ کے لئے مزید ڈھاپ رہے ہیں اس کو مزید اسٹیم دیں گے تو یہ دس منٹ کے بعد ہم نے اس کو اب دوبارہ نکال لی رہے ہیں اب ہم سارک کر رہے ہیں تو دوستو میرے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دینا اور کمنٹمنٹ میں بتا دینا اور دوستو میں شیئر ضرور کر دینا تو ملتے ہیں دوستو کسی نئی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگاوان موسیقی 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 موسیقی